گومن سنٹر اور بائیو کیمیسٹری اور بائیو ٹیکنالوجی سال دو ہزار چھے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایک پروجیک کے تحر دسٹیبریش ہوا ابتدائی طور پر اس سنٹر میں بی ایس بائیو ٹیکنالوجی کا پروگرام آفر ہوتا رہا اور بہت ازار سال دو ہزار تیرہ سے باقاعدہ طور پر ایم فیل اور پی ایس ڈی کی ڈگریوں کا آغاز ہوا تب سے اب تک اس سنٹر سے تقریباً گیارہ بیچز بی ایس بائیو ٹیکنالوجی کے اور چھے بیچز ایم فیل اور پی ایس ڈی کے فارغ تحصیل ہو چکی ہیں ان میں سے اکثر طلبہ یورپ، امریکہ اور چائنہ کی لیڈنگ یونیورسٹری سے اپنی آلہ تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں اس سنٹر سے فارغ تحصیل اکثر طلبہ و طالبات ملک کے مختلف شباجات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس دس سال کے عرصہ میں گومر سنٹر بائیو کیمیسٹری اور بائیو ٹیکنالوجی نے مجموعی طور پر قریباً تین سو بچاس بی ایس اور چالیس ایم فیل اور پی ایس ڈی کے سکالرز کو تعلیم کے زیوہ سے آرہستہ کر چکی ہیں گومر سنٹر بائیو کیمیسٹری اور بائیو ٹیکنالوجی کا شمار گومر یونیورسٹی کے ان چند شباجات میں ہوتا ہے جو تعلیم و تحقیق میں اپنی مثال آپ ہیں گومر سنٹر میں موجود فیکلٹی لائف سائنسز کے مختلف ڈسپلن میں تعلیم و تحقیق میں اپنی عالی مہارت رکھتے ہیں ان کی قاوشوں کے نتیجے میں ہائر ایڈکیشن کمیشن اف پاکستان نے ان کو مختلف نویت کے تحقیقی پروجیک بھی دے رکھے ہیں ان میں ایک پروجیک خاندانی شادیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مروسی بیماریوں کی تحقیق پر ہے دوسرا پروجیک کینسل سیل سگنلنگ اور بائیو مارکر ایڈنٹیفیکیشن کا ہے اور تیسرا پروجیک سائل میں موجود زنگ سالوبلائزنگ پیکٹیریا کی تحقیق کے اوپر ہے موسیقی 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 تحقیقی شعب جات کے اتوار سے گومل سنٹر آف بائیو کمیسٹر بائیو ٹیکنالوجی میں چار قسم کی لیبارٹریاں طلب و طلبات کو تعلیم و تحقیق میں معاملت کر رہی ہیں یہ لیبارٹریاں لیب آف میڈیگل جنیٹیکس بائیو کمیسٹر اینزیمالوجی فرمسیوٹیگل بائیو ٹیکنالوجی اینڈ مایکرو بائیولوجی کے نام سے قائم ہیں ان لیبارٹریاں میں موجود کابینسیکل ایکوپنٹ میں آر ٹی پی سی آر کیمیسٹری اینلائزر کرومیٹوگرائفک انسٹرومنٹ فلورسنٹ بائیو پروز کو ایگرووجی ایلیکٹروفریسز اور ٹیچو کلچر انکیبیشن کے علاوہ دیگر چھوٹے چھوٹے ایکوپنٹ بھی موجود ہیں گومہ سنٹر ایف بائیو کمیسٹر اینڈ بائیو ٹیکنالوجی میں طلب و طالبات کو غیر نصابی سرگرمیاں بھی سکھائی جاتی ہیں جس کے تحت طلب و طالبات ہر سال چجرکاری مہم کلیر اینڈ گرین جی سی بی بی کے نام سے مناتے ہیں اس کے علاوہ طلب و طالبات ہر سال بلڈ ٹائپنگ اور ہیپٹائٹر سکریننگ کے کیم بھی منقفت کرتے ہیں موسیقی اگرچہ کہ سال دو آزار بھی اس کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے کافی دشوار کن سال رہا تاہم وائس چارسنل گومنج یونیورسٹی ڈائریکٹر گومنج سنٹر بائیو کمیسٹری اینڈ بائیو ٹیکنالوجی اور ڈیڈیڈکیٹر فیکلٹی کی انترک محلت کی بدولت سیف سٹوڈنٹس اپنے ایم فیل کے مقالوں کا کامیابی سے دفاع کر پائے بلکہ کئی ایک تحقیقی مقالے بیدل اقوامی جریدوں میں شائع کرنے میں بھی کامیاب رہے سال دوہزار بھیس کی امتداء میں جب کورونا و آباد دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی تو انہی دینوں کورونا لیب کی اسٹیبلیشمنٹ میں بھی اس دیپارمنٹ کا کافی قیدار رہا موسیقی